اسلام علیکم یہاں کراچی شہر میں جو ڈاکو ٹکیت قاتل سرگر میں عمل ہیں وہیں پاڈری ہیروینچی اور چرسی اثرات بھی کسی سے کم نہیں اور وہ اپنا ان بارداتوں میں بھرپوری سے ڈال رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دن دہاڑے دوپیر کے ڈھائی بجے ایک پاڈری بہت آسانی کے ساتھ سب کے سامنے چلتے ہوئے روڈ پر آرام سے ایک ہائے روپ میں آ کر اس کا شیشہ توڑ کر اور اس کے اندر کس کر اس کا ٹیپ ریکارڈر اور اس کی جو ضروری اندر سامان تھا اس کو آرام سے نکالتا ہے اس کی بیٹری نکالتا ہے اور اتنے میں ٹریکر کو سگنل چلا جاتا ہے بیٹری ڈسکنیکٹ ہونے کا ٹریکر کمپنی سے ان کا نمائندہ گاڑی کے مالک سے رابطہ کر کے اس کو انفارم کرتا ہے کہ بیٹری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اور سگنل آنا بند ہو گئے ہیں ٹریکر کے جس پر وہ حیرت کا اظہار کرتا ہے اور حیرت کا اظہار کرنے کے بعد وہ کہیں دور اپنی دکان سے اٹھ کے اپنی گاڑی کو جب چیک کرنے آتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس پر آرام سے حضرت بیٹھ کے اپنا کام تمام کر رہے تھے اسی حصنا میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ مالک ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ بھاگتا وایا ہے تو وہاں صرف بھرپور طریقے سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی حصنا میں چیخ بکار اور شور ہونے کے بعد اس کو محلے کے کچھ لوگ دھر لیتے ہیں اور دھرنے کے بعد اس کو خوپ خاطر توازہ کر کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں زیر نظر میڈیو کے اندر اس بات سے آرام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پالری حضرات کو ان ایڈوینچیوں کو ان قاتلوں کو ان تمام وارداتیوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے یہ دن دھاڑے دندناتے پھرتے ہیں جو واردات کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں جس کو لوٹنا ہوتا ہے لوٹتے ہیں تو برائے مہربانی آپ سب حضرات ان پر خاص نظر رکھیں اور ان کو کہیں پر بھی دیکھیں تو اپنے وقت کو تھوڑا سا وہاں پر روک کر ان کا مشاہدہ کریں کہ یہ کسی سرگرمی میں تو ملوث نہیں ہے یا اس کی پلاننگ تو نہیں کر رہے آج کل احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے نقصان سے بچ سکتے ہیں ورنہ جتنا سب کچھ گند بڑھ چکا ہے سوائے اللہ کی ذات کے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا بہت بہت شکریہ یہاں پر یہاں دہانی کے طور پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب بارداتیں صبح یا رات میں یا اندھیرے میں نہیں کی جاتے یہ پاڈری حضرات بلا خوف و خطر کسی بھی وقت تھوڑا سا بھی موقع دیکھ کے کچھ بھی کر جاتے ہیں اور ان کو زیادہ وقت بھی نہیں لگتا یہ چھتوں پر بھی چڑ جاتے ہیں یہ آپ کے دالانوں تک بھی آ جاتے ہیں یہ اے سیوں کے پائپ بھی اتار لیتے ہیں یہ اے سی کے آؤٹرز بھی لے جاتے ہیں تو ان پہ برائے مہربانی کڑی نظر رکھئے اپنے گلی محلے کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز کی انسٹالیشن کا انتظام کیجئے شکریہ